ہائی ایوریون اسلام علیکم میں ہوں دوبہ درانی اور رمضان کے بعد پھر سے ہم اپنے روٹین میں آ رہے ہیں تو سوچا کہ تھوڑا چلیئے آپ لوگوں سے بھی گب شرپ ہو جائے گی اور باتیں بھی ہو جائے گی بس میں بھی کھانے کی تیارے کر گئی تھی اور ابتاللہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے تھوڑا بور ہو رہا ہے کیونکہ ابھی روٹین واپس چینج ہوئی ہے نا تو اس میں بہت یہ کہوں گی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے یا بہت ہم فری ہو رہے ہیں تو اس لیے اب ابتاللہ تھوڑا بور ہو رہا ہے لیکن ابھی ابتاللہ کی تھوڑی روٹین واپس سے ٹاپ ہو جائے گی کیونکہ ابتاللہ سکول جانے لگا ہے تو فٹا فٹ مجھے کھانا بنانا ہے اور کھانا بنا کے پھر ابتاللہ کو سلا دینا ہے کھانا کھلا کے دس بجے تک ہے نا ابتاللہ تو بس آج میں بنانے جاری ہوں چکن کا سالن میں چکن کا سالن دوسرے طریقے سے بنا رہی ہوں میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر بگام اور ہری میرچ پیس لیے اور یہ میرے پاس چکن ہے اس کے اندر میں مسالے جو ہم روٹ مارا یوز کرتے ہیں وہ تالوں گی لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے تالوں گی کہ پہلے میں چکن کے اندر لال میرچ تال کے فرائے کروں گی اس کے بعد میں ہرا دھنیا یہ مسالہ ہے ادرہ کلسن ہے دھنیا زیرہ پیسا ہوا ہے حلدی ہے نمہ کے یہ سب کچھ ڈالوں گی اور بیٹ پیاس ڈالوں گی تو یہ پھر میں اس طریقے کا آج ڈیفرنٹ سالن بنا رہی ہوں اور وہی رائس ہوں گے اور یہ آج ہمارے چھوٹی سی روٹن شروع ہو چکی ہے یہ ہے میرے سالن کا رلوک اب میں اس میں شوربہ اپنے حساب سے کروں گی کیونکہ میں زیادہ شوربہ یہ نہیں پھٹتے ہم لوگ تو میں اس حساب سے کروں گی لیکن یہ میرے چھکن کے سالن کا رلوک ہے اکر آپ لوگوں کو کہوں گے میرا چھکن کا سالن اچھا لگ رہا ہے تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا تو میں پوری ریسے پی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج پورا میری کمرہ خالی کر دیاں بس ابھی یہ سارا یہ سب بھی ہٹا دوں گی کیوں ہٹانا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی دیر میں پتا جائے گا اس لئے میں چاہ رہی تھی کہ میرا پورا کمرہ خالی ہو جائے تو میں تاکست کو اس طرح سے موب کر سکوں اور ساراں صاف کر سکوں تھوڑا سامان میں نے اس طرح ایسی یہاں پہ دال دیا ہے اپنے چیزوں کو تھوڑی یہ بس بڑا بڑا ہے یہ ٹی بل ہے ٹی وی کا ریک ہے اور یہ بھی ہٹانا پڑے گا یہ عبداللہ ہے اس کو بھی کہیں شفٹ کرنا پڑے گا وہ نہیں کام نہیں کرنے دے گا کمپیوٹر ٹیبل میں نے وہاں پہ رکھ دیا ہے یہاں پہ رکھ دیا ہے بس کیوں رکھا ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا میں بنا رہی ہوں اس وقت تو کافی ٹائم ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو بہر رہی ہوں کہ تھوڑی دیر میں پتا چلے گا لیکن آپ کو تو یہ تھوڑی مطلب اس کے ساتھ ہی ویڈیو میں پتا چل جائے گا تو میں بھی بتا ہی دیتی ہوں میں یہاں پہ دلوا رہی ہوں کارپیٹ جو مجھے بہت شوق تھا میں نے فائنلی اپنے چھوڑ کو رازی کر لیا تو ہم اب یہاں پہ کارپیٹ دلوائیں گے تو اس لئے مجھے تھوڑا یہ کہ گھر کو کلین کرنا ہے اس والے کمرے کو اور یہ کھالی کر کے بھی رکھنا ہے تک کہ وہ لوگ آئے تو فٹا فٹ کھالین فٹ کر کے چلے جائیں ٹھین ٹھین موسیقی 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 یہ بھی بھی انشاءاللہ میں کر لوں گی ہر کام کہتے ہیں کہ وقت کے سافر ہی صحیح دیتے ہیں جلوازی میں نہیں ہوتا اور ہر منت میں ایک چیز ہو جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے اب نیکسٹ میں پھر ہم اس طریقے سے کر لیں گے بائی بائی